تک پچھپن سال تک کی یہ جو تعداد ہے یہ بہت بڑی تعداد ہے بلکہ یہ تعداد مرد حضرات نے آج کے زمانے میں ستر سے اسی فیصد ہے مگر دوستو افسوس اس بات کا ہے ساری تباہیہ اسی عمر کے لوگوں میں چل رہی ہے بیروزگاری یہی پر ہے یہی عمر والوں میں ہے اور سب سے بڑی چیز آپ غور کر کے دیکھیں حقوقت کے ادائیگی کے معاملے میں مسلمان کتنا پیچھے اتنا پیچھے اتنا برباد ہو گیا کہ مسلمان کبھی توجہ نہیں کرنا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آج کل ہمارا نوجوان پہلے کام کو جاتا نہیں اور اگر چلا جائے جو کچھ بھی پیسے ملے اپنے شوف میں اڑا دیا اپنی گاڑی ہونا موں میں سگریٹ ہونا دانا میں گھکا ہونا شیخ شوف کو فلم ہونا پھر اس کے بعد نوزگیتاہی مزالک عیش و عشرت کے لیے گندی گندی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہونا اور ان کے اوپر پیسہ برباد ہونا آج یہ شوف نے مسلمان کو کہیں کا نہیں چھوڑا ورنہ دوستو مجھے کہنے دو اگر سارے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کمانے والے اور اچھا گھر چلانے والے بن جائیں قدا کی خصم یہ جتنی حکومتیں ہیں ان کو ہمارے سامنے گھٹنے ٹکنا پڑی لیکن ہم صرف اور صرف اپنے شوخ میں مقتلا ہیں تباہی میں مقتلا ہیں میں تو کئی ایسے نوجوان بھی دیکھا ہوں جو مہینے کو دس ہزار کماتے ہیں مگر دس ہزار روپے میں سے دس روپے بھی اپنے گھر میں لکھ جا کے نہیں دیکھیں کماتے ہیں اور اپنی عیشی میں پوسے پیسے اڑا کے رکھتے ہیں پورے پیسے اپنی ایک عیشی میں اپنے شوخ میں روزانہ کا ایک ایک نوجوان کا خرچہ دو دو سو چار چار سو پانچ پانچ سر روپے اپنے خرچے بنا کے بیٹھے ہیں نوجوانوں کیوں یہ کر رہے ہو کیا اس کا مقصد ہے مجھے آج تک سمجھنی آئے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے نوجوانوں یہ بربادی سے بچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو پسند فرمایا لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم اتنے خریف بن جاؤ کہ تمہاری بیوی مہتاز ہو جائے تمہاری اولاد تباہ ہو جائے برباد ہو جائے حضور نے یہ نہیں کہا حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنا ضرور کماؤ کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد کسی کی مہتاز ہو جائے انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے انہیں کسی کے سامنے پھرے لے کے نکلنا نہ پڑے تمہاری بیوی کو اپنے آسرا بنانے کے لیے کسی اور خیر مرد کے سامنے جانا نہ پڑے تمہارے بڑے باپاپ کو اپنا علاج کروانے کے لیے کسی کی دھیگ کی لینڈ میں ٹھہرنا نہ پڑے حضور نے کہا تم کماؤ لیکن نوجوانوں آج حق اور ایمان سے بتاؤ ہمارے بچوں کی ہم فیز باقی ہیں اسکولوں کی فیز باقی ہیں اسکول سے بار بار بچوں کو بھی جائے جاؤ فیز لے کیا ہو جاؤ فیز لے کیا ہو جاؤ فیز کلاس میں چانیس بچے ہیں چانیس بچوں میں سے چار بچوں کو نکال دیا گیا جاؤ فیز لے کیا ہو چھتیس بچوں کے سامنے کو چار زلیلوں کے سواہ ہو گیا پھر میں پوچھا کہ بھئی اتنی بڑی فیز ہے کہاں سے بنیں گے پرنسپل صاحب سے پوچھا کتنی فیز ہے انہوں نے جواب کیا مولانا تین سو روپے فیز ہے پانچ سو روپے فیز ہے ہزار روپے فیز ہے یہ کیسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کی ہزار روپے فیز نہیں بن سکتا کتنی بری بات ہے میرے بھائی بیوی پریگنٹ ہے بیچاری دردوں سے مصیبتوں سے عذاب سے زندگی گزار رہی ہے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ڈاکٹرز ریسٹ کے لیے کہتی ہے لیکن اس کو ایک دوا خانے میں اچھا بتائیں گے اچھی دوا دلائیں گے تاکہ وہ ہمارے بچے کی ماں بننے والی ہے ہماری اولاد اس کے ذریعے آنے والی ہے اس کو سکون دیں گے یہ فکر آج کے شوہر میں نہیں رہی مصیبت کے عذاب میں مری تو مری جاتے چھوڑ دیا اس کے بیچاری نو مہینے عذاب بن گیا عذاب وہ ماں دردوں کو پرداشت نہیں کر گئے پیدا ہولے والی اولاد جو اس کے لیے رحمت ہیں وہ اپنی اولاد کو کوسنے کے مضبور ہو گئی بدعا دلوں کے مضبور ہو گئی اتنا پترین وقت آج کی نوجوان نسل اپنے گھروں میں لاشتی ہیں اے وہ کھوڑے بابا جنہوں نے مصیبتوں سے اپنے خون کو دودھ بنا کر ہمیں پیلایا خون کو پسینہ بنا کر ہمیں پانا آج وہ بیچارے بھوڑے ہو گئے ماں کو شگر آ گئی باپ کو بیٹی اور کینسر آ گیا کٹنی پیشنٹ بن گیا ہاتھوں کی کمزوری آ گئی گھٹنوں کا درد آ گیا کپر تڑپ رہی تھی دردوں سے رات رات بھر بیچاروں کو نیم نہیں آتی دردوں سے منحوز بیٹا اپنے ایلیاشی میں روزانہ پانچ پانچ سو روپے برماد کر رہا ہے سو سو دو دو سو روپے اڑا رہا ہے لیکن بدبخت اپنے باپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کرے اپنی ماں کو کسی اچھے طبیب کرنے لے جا کر اس کا علاج کرا کر اس کو اچھی گولی دلا کے سبود کی نیم سلاؤں گا دن کا چین بن جاؤں گا اس باپ کی کوشش نہیں کر رہا ہے بتاؤ نوجوہ کیا یہ کام کے لیے پیدا ہو گیا کتنی پوری بات ہے میرے بھائی ارے تم کسی کے لیے نہیں کرے تو مت کرو بھائی مسجد کو چندہ نہیں گیتے ہو مت دو اللہ کا گھر ہے اللہ سبھا لے گا کم سے کم تمہاری جو ذمہ داری میں تمہارا بیٹا تمہاری بیوی تمہارے ماں باپ ہیں کم سے کھلتا تو شیال کرو ان کے ساتھ تو حسن سلوک کرو کیسے نید آتی ہے ان نوجوانوں کو جس کی بیوی اور جس کی ماں بستروں پر رات رات بھر دردوں سے طلب رہے ہیں کیسا سبون ملتا ہے ان باپ کو جس کا بچہ اسکول میں فیض نہیں بن کے رسوہ ہو رہا ہے ظلیل ہو رہا ہے تباہ ہو رہا ہے ظلہ کٹھا رہا ہے کیسا سبون ملتا ہے نوجوانوں میرے پیارے بھائیوں اللہ کا آواز تھا آپ سے گزارش ہے کسی کے لئے کچھ کرو یا مت کرو آپ کی مرضی اپنی آخرت کی آپ فکر کرو مگر کم سے کم تمہارے رب نے جو تمہارے حلقے میں تمہارے گھر میں جن کو تم کو کفیر بنا کر پیدا دیا کم سے کم ان کا تو حیال کرو کریں گے کتنی تباہ ہو گئی ہے گھر میں دودھ والا دودھ لاکے کھالتا پانچ تاریخ کو مہینہ ہوتا پانچ تاریخ کو بلتا ساپ پیسے دینگے جی جاؤ بجارہ در کے جانتے ہو بہی نہیں ہوں گے دس کو آگے آپ دینگے جاؤ پانچ تاریخ کو گئی دس ہی جائے دینگے جاؤ دس کو بندرہ کو آگے پوچھا پھرا پھرا کے پچیس تاریخ کو نکال کے پیسے دے رہے ہیں کیا کون سی اخر بندی ہے بچارے کا دودھ پی لی ہے لے کے اس کو پیسے دے رہے ہیں آٹو والا بچوں کو آٹو میں لے کے آتا اس کو چھوڑتا لے کے اس کے پیسے دے رہے ہیں بچارہ کام کرنے والا مزدور ایک مہینہ کھانا نوکری کرتے رہا کرتے رہا صبح شام لطب ہوتے رہا مہینہ ہو گیا اس کی تنخواہ کی باری آئی اس کو پھرا رہے ہیں آج دے تو میاں کل دے تو میاں دیئے بھی تو تس ہزار تنخواہ اس میں سے دو ہزار دے رہے ہیں آٹھ ہزار واقعی دو ہزار یہ پھر چھ ہزار واقعی پھر دو ہزار دے یہ پانچ ہزار واقعی کیا آئے میرے بھائی نوجوانوں اللہ کے واسطے ایسا مت کر تم یہ کام کرنے پیدا نہیں ہو رہے یا اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں حقور عیبان سے ایک بات بتاؤ ایک صحابی حضور کے پاس آئے فجر کی نماز حضور سے مسافہ کرتے ان کے دست مبارکہ حضور کے دست احدث کو چھپنے لگے صحابی کے دست مبارکہ چھپنے لگے حضور کے دست مبارکہ نوجوان سنے پھلی صحابی کے دست مبارکہ چھپنے لگے دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جیسے ہی ایک چھپے آپ کو پکڑ لیا چھوڑا نہیں حضور نے پکڑ گئی ہاتھوں کو دیکھا پورے ہاتھ پر انگلیوں پر ہتھیلی پر پوری گھٹھے آگے گھٹھے رحمت اللہ لامین کو رہا نہ گئے حضور نے پوچھا صحابی یہ گھٹھے کہے وہ صحابی عرض کرتی یا رسول اللہ میں کارپنٹر بڑھائی ہوں بڑھائی بڑھائی جس کو ہم کارپنٹر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑھائی ہوں لکڑیاں کاٹتا ہوں ان کو تراشتا ہوں دروازے گردے بیلن بناتا ہوں کھڑکیاں بناتا ہوں اور انہیں بیچتا ہوں اور اسی سے میرا گھر بھی چلتا ہے میری بی بچوں کو کھانا ہوتا ہے آخان صلات و سلام اللہ اللہ خربان جائے ساری کائنات نبی کے ختموں اور دست مبارکہ کو چونتی ہے مگر میرا نبی اس صحابی سے جب سنا کہ میں بڑھائی ہوں مہنت کرتا ہوں لکڑی کھستا ہوں اسے تراش کے دروازے گردے بیلن بناتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھ میں گھٹھے آگئے مصطفیٰ نے ان ہاتھوں کو اٹھا کے چوم لیا چوم لیا چوم کر کہا صحابی تیرا یہی عمل تجھے بروز محشد نبیوں کے ساتھ اٹھاؤ حلال بی روزی اور مہنت نبیوں کے ساتھ اٹھائے گی دوستہ معمولی بات نہیں ہے میرے نوچوانو چھپوٹروں پہ بیٹھنا دو دو بجے رات تک بٹھیں چار چار بجے رات تک بٹھیں دیوانے چیٹنگا کر رہے ہیں ہولے فیس بکا دیکھیں کیا ہونے والا ہے میرے بھائی کیا ہونے والا ہے تمہارے کو اگر ایک ہزار لائٹ مل بھی گئے کیا کرتے جی لائٹ لے لے کے خبر میں لائٹ مل گئی تو بس ہے جی بھائی کیا کریں گے یہ سو بیکار چیز آئی کیا ہونے والا ہے نوچوانو تھوڑی دیر کے یہ سوچو میرے ہم نے کہا یہ پیدا یہ کام کرنے پیدا ہو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ہم نے تو تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجائے تم تمام امتوں مجھ سے بہترین امت ہو اور بہترین امت اتنی گھتی ہوتی ہے اتنی تھٹ کلاس ہوتی ہے کئی نوجوان ہیں اسے ہیں اب یہ دوسرا موضوع ان لوگوں نے کہا ہے دوسرا موضوع نوجوان نہیں سی تیس تیس سال کی ہوگئے بیتیس سال کی ہوگئے چالیس سال کی ہوگئے کیا بھئی ماشاءاللہ کتے مچے آپ کے میں نے مولانا میری شادی جنہی بھی ابھی کب کر لیتا رہے کب کر لیتا بھائی کب کر لیتا خبر میں جا کے گھر کا شادی کئی کو نے کرنے شادی عذاب بننا دی شادی محیز ہونا فرمایش کی مطابق لڑکی ہونا یہ ہونا وہ ہونا عذاب بنا دی ایک صاحب کو بلا رہے کیا بھئی ماشاءاللہ آپ کا بچہ اتنا بڑا ہوگیا اٹھاویس سال کا ہوگا اب تک آپ شادی نہیں نہیں مولانا ذرا سیٹ ہو یہ بات کرتا ہوں کہاں کا سیٹ ہوتا آؤٹ ہو جا رہا ہوں نے ابھی کونسی سیٹنگ کرنا ہے بڑے بھائی اللہ اس کو پورا سیٹ کر کے بھیجا تسوش کی شادی کرنا نہیں مولانا کماتا کرتا تجھ بھی نہیں یاد رکھو کمانے سے شادی نہیں ہوتی شادی سے کمائی ہوتی ہے آپ بڑے بھائی یہ کیا ہے نیا مسئلہ ہاں اس سے چھے مسئلے پورے دین نہیں سمجھے تو یہ دیوانے باتا ہوتے دین سمجھنے والا نہیں کرتا سنو دوستو ایک صحابی حضور کے پاس آئے آکے بھائے یا نسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آیا آپ مجھے اجازت دیجئے میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے کیونکہ طلاق دینے کی جتنے شرائط ہیں وہ شرائط میں سے کوئی ایک شرط ان کے پاس نہیں تھی ان کی وجہ الگ تھی دوسری تھی حضور ربیٹا کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں بلے یا رسول اللہ میں اتنا مفلس ہوں اتنا غریب ہوں کہ یا رسول اللہ میں خود کما کے نہیں کھا سکتا ہوں تو میری بیچاری بیوی کو بھی میں نہیں کھلا سکتا میرے پاس مفلسی کی انتہا ہے میں روزانہ کام کو جاتا ہوں مجھے کام نہیں ملتا روزانہ محلت مزدوری کرتا ہوں پیسہ برابط نہیں ملتا میرے مخدر میں بس اتنا ہے کہ صرف میں کھا سکتا ہوں میری بیوی کو نہیں کھلا سکتا آپ اجازت دیجئے میں اس کو طلاق دے دوں تاکہ وہ بیچاری کسی اور سے شادی کر کے کم سے کم سب کی زندگی تو گزارے حضور مسکرہ کے ولے صحابی تجھے طلاق کی نہیں اور ایک شادی کی ضرورت ہے دین سمجھا رہا ہوں جوانے دین اسلام کیا چیز ہے حضور تجھے طلاق کی نہیں تجھے اور ایک شادی کی ضرورت وہ شابی گئے حضور کی صحابی تھے وہاں بھی نہیں تھے ایک کچھ نہیں کھلا رہا دوسری کا حساب نہیں پوچھے حضور آقا آپ کا حکم میں سب شادی کرے پہلے ایک کے کھانے میں آدھا انہوں کھا رہے تھے آدھا انہوں کھڑنا ان کا پیٹھ کر رہا تھا ان کا پڑھ رہا تھا تو ایک اتنی کا کمات ہو اس میں دونوں باٹھ کے کھالا رہے وہ بھی ٹینشن کے ساتھ اب حضور اور ایک کر اور ایک کر یا تیر ہو گئے پھر آئے حضور جب آیا تھا تھوڑا سوکا تھا پورا سوک گیا آخا آپ کو کچھ بھی حالت نہیں رہی اب تو اور تباہ ہو گیا حضور مسکرہ کے اور ایک شادی کرو اور ایک شادی کرو اور سردہ حضور کے صحابی تھے آمنہ کے لالوے ایمان لائے تھے ایمان لائے تھے اور ایمان کا تخاذہ سوال کی اجازت نہیں دیتا حکم کے اجازت دیتا حکم پر عمل کی اجازت دیتا گئے ہیں اور ایک شادی کرے اس کے بعد جو ان کی تیسری بیگم آئی اس کے خدم سے اتنی دولت آئی اتنی دولت آئی اتنی دولت آئی انہوں اتنا کمانے لگے اتنا کمانے لگے اتنا کمانے لگے جب تیسری بار حضور کے پاس آئے ستر ہزار دینار ٹوکرے میں بھر کے لے گیا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے مدینے کے غریبوں میں صدقہ اور خیرات کر رہا ہے حضور نے کہا صحابی تو نے نبی پر ایمان لائے ہے اللہ نے تجھ کو عطا کر دیا یاد رکوش کمائی کے بعد شادی نہیں ہوتی شادی سے کمائی آتی ہے عورت کا خدم جب آ جاتا ہے تو کمائی آتی ہے برکت ہوتی ہے جب اولاد پیدا ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں پہلے طرح سٹ ہو جاؤ بعد میں انہیں تو سیر لیکس کو پیسے کان سیں گے لیکٹو جن کو پیسے کان سیں گے رہے ہولے لیکٹو جن لے لے کی جیگو ضرورت نہیں ہے پیدا ہونے والا اپنا رزق لے کے پیدا ہوتا ہے گھر میں آنے والی اپنا رزق لے کر آتی ہے دوستو انڈا کے واسطے عورت کے مخام تو سمجھو عورت منبوس نہیں ہے عورت رحمت ہے بیٹی رحمت ہے بیوی رحمت ہے جب کسی کے گھر بیوی آتی ہے تو خدا کی قضم وہ صرف اپنی دولت اپنا کھانا لے کر نہیں اپنے پورے سسرال کا کھانا لے کر آتی ہے اپنی اولاد کا رزق لے کر آتی ہے باپ جہز دے کر بھیجتا ہے مولا رزق دے کر بھیجتا ہے اب ایک نکتہ اور عرص کرتا ہوں جہز مامنے گانوں کی لئے شادی کرو اب میں بولا تو کل تم لوگا کر لیں گے مگر بولیں گے پانچ لاکھ دیے تو کرتا ہوں دس لاکھ دیے تو کرتا ہوں چار لاکھ دیے تو کرتا ہوں یہ باتاں نہ پتا یہ لوگ کا تھٹ پلاس باتاں ہی ہے دیکھو آپ بتائیں مجھے دینے والا کھلانے والا پالنے والا اللہ ہے کھالی بولنے کے باتاں نہیں پکا بولو ہنڈریک پرسنٹ شور اللہ ہے کنفرم سبحان تو پھر جب اللہ کھلانے والا دینے والا پالنے والا ہے تو پھر سسرے سے کئی کو ممنا بولو نا جو بھئی اللہ سے ممگو میں جماعت والا کو بولا ہر جگہ اللہ 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 شادی تو ملہ بتا کیا بھی اللہ بول دینے والا اللہ ہے نہیں اللہ کھلانے والا ہے اللہ دینے والا ہے تو پھر سسرے سے کئی کو ممنا چھا 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 فور ایکسامپل بھیونڈی کا ایک نو جو بار سسرے سے پانچ لاکھ مم لیا very good پٹھے سا پٹھے جھوڑ کے دکھا نا تو پانچ لاکھ مم لیا انہوں نے دے دیا کتے دن کھاتا پانچ لاکھ ایک سال دو سال پانچ سال اتنی چھے تیری زندگی شادی ہو رہی پچیس سال کی عمر میں تیرے تو جنائے پچیسی سال ساٹھ سال کی زندگی تیری پڑھئی ہے ساٹھ سال کھاتا پانچ لاکھ بولو بھئی پانچ سال کھائیں گا سال بھئی ایک لگ بولے تو پانچ سال میں خلاص ہوئے پانچ لاکھ اب پانچ سال کے بعد کیا کرتا بولے اللہ سے منگ تو جب اللہ کے پاس آکے منگنے تو سجدے میں سر رکھ رہا مولا نفری دے دے مولا تجارت دے دے تو اللہ بولا میں آج اللہ بنا کیا تیرا میں تو جب بھی اللہ تھا جب تو سسرے سے منگ رہا تھا جب وہاں کہی کو منگا میرے سے منگنا تھا میں تیری بیوی کے مخدر میں پانچ سو کرو لکھے بھیجتا تھا تو پانچ لاکھ دیکھ کے وہ کروڑوں کی دولت کو کہیں کو ٹھکڑایا اللہ یہ پوشا تو مت منگو میرے بندوں بندوں سے نہیں منگنا اللہ سے منگنا کس سے منگنا اللہ سے منگنا خدا کی خصم بندہ دیا تو بھی گتے جاتا جی دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ دو تولے سونا پاہینے فقیر ہی نے کہا دیتا جی اور خدا کی خصم مولا جب دینے بیٹھا تو خدموں کے نیچے سونے اُبال دیتا سونے اُبال دیتا دوستو اللہ کی ذات پہ یقین برکھو منگ کے شادی مت کرو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے شادیاں کرو شادیوں پہ توجہ دو کیونکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں شادی ہر گناہ کو توڑ دیتی ہے شادی ہر گناہ کو توڑ دیتی ہے اور حضور نے کہا نکاح کو اتنا آسان کر دو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے آج ہم لوگ زنا آسان کر دی اور ممبئی میں تو عام ہے بھائی اللہ محفظنا یہ ممبئی پہ اللہ رحم کرے بس اور مسلمانوں کو اللہ بچا لے بس یہاں پہ زنا کرنا بڑا آسان ہے ممبئی میں زنا کرنا بڑا آسان ہے اللہ محفظنا میرے پیارے بھائیو اللہ کے واسطے یہ گندی لطوں میں جا کے اپنی آخرین زنا کرنے والے کا رزم بھی کم ہو جاتا زنا کرنے والے کے خسمت سے دولت اٹھا لی جاتی زنا کرنے والے کا ایمان زنا کے وقت نکال لیا جاتا زنا کرنے والا وقت سے پہلے مر بھی جاتا بڑی عمر نہیں ہوتی زنا کرنے والا بڑی گڑی عمر کا نعمتہ یہ صفید داریا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چپیچ نہیں ہیں یہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے رسیب ہوئے سوئے آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ صفید داریا آپ بھی دادا بھلے آپ اپنے پوترے پاتریوں کی شادیاں دیکھیں تو زنا کی لانت سے بچوڑو جو آن زنا عمر کم کلا دیتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی میری بات پر عمل کریں کوادہ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکاح کریں کریں گے اور حضور کا ارشاد فرمائے حضور کہے ہیں نکاح میری سنت ہے کس کی سنت ہے میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے مو موڑ لیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے جس نے میری سنت سے مو موڑ لیا جس نے نکاح سے مو موڑ لیا دوستو نکاح کریں نکاح کرو اب ایک بات سن لو آپ کے گھروں میں بیٹیاں ہیں بہنے ہیں روزانہ دیکھ رہے ہیں پریشانہ رہے ہیں کس کو بچی دینا کس کو نہیں دینا پھر کونسی بچی کرنا کونسی بچی نہیں کرنا بس لاس پوائنٹ لاس پوائنٹ سن لو دوستو پریشان ہے کس سے نکاح کریں کس سے نہ کریں کریں نہیں کریں کیا کرنا کیا نہیں کرنا پریشانہ سن لو ایک صحابیہ حضور کے دربار میں آئی اور آکر کہنے لگی یا رسول اللہ میری بیٹی کا رشتہ فورا لڑکے سے ملخل ہوا ہے چاہتی ہوں کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں تو رشتہ دے کروں گی آپ اجازت نہ دیں تو رشتہ توڑ دوں گی بچی چل رہی تھی حضور سے مشورے کے لیے آئی ہیں اور خوربان جائیں آقا علیہ السلام ایک ہی بات پوچھی تم وہ لڑکے سے رشتہ کرنا چاہتی ہو آپ نے بیٹی کہا بولے جی ہاں یا رسول اللہ کرنا چاہتی ہوں جی ہاں وہ نمازی ہے حضور نے کہا دے دیں حضور نے کچھ ناغری کیا